جب بانگلدیش کے فانز اور ان کے پلیئرز نے سوچا کہ یار دو دن تو بچ رہے ہیں یہ میچ تو روہی ہونا ہے تو چلو آرام سے کھیل لیتے ہیں لیکن تب ہی یشسوی جیسوال نے کہا کہ ایسا ضروری نہیں ہے ایسا ضروری اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ نے شاید جیسوال نہیں دیکھا ہے جب آج یشسوی جیسوال اٹھ کر آئے تو مانا لگا کہ وہ پہلے سے مان کر آئے تھے اس بات کو کہ یار آج حلہ بول کر دینا ہے اور ایسا حلہ بول کیا کہ انڈیا نے اتحاس رجھ دیا آپ دیکھیں جب ٹی ٹوینڈی کرکٹ میں تین آور میں پچاس رن کوئی ٹیم جڑ دیتی ہے تو آپ کہتے ہو کہ بھائی یہ ٹی ٹوینڈی کا پیک ہو گیا ہے پٹ ووٹ ایف آئی سے کہ یہی سیم چیز ٹیسٹ کرکٹ میں ہو گئی ہے ایک طرف روہیت شرما کھڑے تھے ایک طرف یشسوی جیسوال کھڑے تھے اور ٹیم انڈیا کا سکور تین آور میں ففٹی ون رن ہو گیا اور یہ ٹیسٹ کرکٹ کے اتحاس میں کبھی اتنا جلدی نہیں گا وہ جو انگلیش میڈیا یا پھر وہ بیس بول بیس بول کرنے والے انگریز جب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں نا وہ کوئی نہیں کھیلتا بسے کافی بار ان کو اپنے موں کی کھانی پڑی ہے اور کافی بار ایسا ہوا ہے کہ انڈیا کے سامنے جب وہ کھیل رہے تھے تو ہم نے خود ہی کہا تھا کہ جیسوال کے سامنے یہ بیس بول جو ہے وہ پھیکا پڑ گیا اور واقعی ایسا ہوا اب دیکھو نا پہلا اوور جیس وال کھیل رہے تھے جیس وال ا اپن کرتے ہیں پہلا اوور کھیل رہے تھے انہوں نے پہلے اوور میں تین بیک ٹو بیک چاکے لگائے اور بارہ رن جڑ دی روحش شرما نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے ہیں ہم تو کپتان ہے روحش شرما نے دو بول میں ہی بارہ رن جڑ دیئے پہلی بول سکس دوسری بول سکس اور کام خلاص پہلے اوور میں انڈیا کا سکور ہوتا ہے بارہ رن دوسرے اوور میں انڈیا کا سکور ہوتا ہے انتس رن اور تیسرے اوور میں انڈیا کا سکور ہوتا ہے ففٹی ون رن وہ کانپور جو دو دن سے شانت بیٹھا تھا نراش بیٹھا تھا انتظار میں بیٹھا تھا آج اس کو جو حلہ بول دیکھنے کا مولا ہے یشہ سوی جیسوال کی طرف سے شاید کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کیونکہ تین دن ختم ہو چکا ہے سکور پر ایک سو سات رن کچھ وکٹس اب آپ سوچ رہے ہوگا دو دن میں کیا ہی ہوگا آپ ایک ڈراؤ ٹیسٹ مائچ دیکھنے والے ہو لیکن تعریف کرنی پڑے گی روحیت شرما کی جس طرح سے وہ میسج پاس آن ہوا کیونکہ صرف یشہ سوی نہیں اس کے بعد بھی جو کھلاڑی ہے ان کا ایک ہی ٹارکٹ تھا کی بھائی آج اس کو ٹی ٹوینٹی کی طرح کھیلنا ہے آج اس کو اڈی آئی کی طرح بھی نہیں ٹی ٹوینٹی کی طرح کھیلنا ہے اور کچھ اس طرح سے کرتے ہوئے یشہ سوی جیسوال انڈیا کے لیے سب سے تیز فیفٹی بنانے والے انڈین اوپنر بن گئے ہیں اور ریکارڈ کس کا توڑا ہے ریکارڈ توڑا ہے ورندر سہواک جب بللے بازی کرنے آتے تھے تو ہم کہتے تھے یار جب تک یہ کھڑے ہیں تب تک ہم ایس دیکھ رہے ہیں چاہے وہ ٹی ٹوینٹی ہو اوڈی آئی ہو ٹیسٹ کرکٹ ہو جو نہیں بھی فالو کرتا ہے وہ بھی کھڑا ہو کر کے دیکھنے لگتا ہے اور ٹیسٹ کرکٹ کو اگر کوئی انٹرسٹنگ بناتا تھا تو وہ ورندر سہواک تھے تیز ترار کھیلتے تھے کوئی بھی گیند باز ان کے سامنے گیند بازی کر رہا ہو اور اب مانو ایسا لگتا ہے کہ وہ ذمہ داری یشسوی جیسوال نے لے لی ہے اور ایز این اوپنر تو وہ سب سے تیز بن گئے لیکن تھوڑا سا پیچھے ہیں کچھ بڑے بڑے ناموں سے تھوڑا سا نیچے ہیں جیسے رشاپ پنت اٹھائیس بال میں انہوں نے ہاف سینچری جڑی تھی سب سے تیز انہی کے نام ہے فیلال لیکن اس کے بعد کپل دیو کے نام ہے تیس بال میں اور پھر یشسوی کے لیکن ایسا ان اوپنر اگر آپ بات کروگے تو یشسوی سب سے اوپر ہے اس کے بعد سرد اٹھاکور آتے ہیں 31 بال پھر ویرندر ساواگ آتے ہیں 32 بال تو ان کا 32 بال کا جو ریکارڈ تھا وہ جیسوال نے توڑ دیا اور ان ٹوٹل 51 بال فیس کر کے جیسوال نے 72 سکور کیے کلین بولٹ ضرور ہو گئے بال تھوڑا نیچے رہ گئے لیکن اپنا کام کر کے چلے گئے مطلب جو آپ کی ٹیم سوا دو سو رن چیز کر رہی ہو اور آپ کو کہہ دیا گیا ہے کہ آج ہی اس کیم کو کھیلنا ہے جتنا تیز کھیل سکتے ہو کھیلو رن سکور کرو اچھا رن بورٹ پر لگا کے دے دو لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ ڈراؤ ہوگا لیکن ہم وین کے لیے جائیں گے روح شرما کے مانسٹ کے مقصر تاریف کرتے ہیں کہ یہ کچھ الگ ہے یہ کچھ الگ کانٹیکس میں گیم کو دیکھتے ہیں اور وہ کانٹیکس جو ہے وہ انڈیا کے لیے کافی زیادہ ہیلپ پھولور اور شاید اسی وجہ سے آپ دیکھو یشسوی جیسوال جو ہیں ان کا از ان انڈیا ہائیسٹ سکور ہو گیا ہے اگر آپ فرس ٹین ٹین ٹیسٹ ٹین اوورز میں دیکھو گے ٹیسٹ ایننگز میں اور کوئی دوسرا نہیں اس میں ہاں اگر آپ ویدیشیوں کے طرف جاؤ گئے دیکھ کرس گیل ضرور ہے ہم کو پتا ہے کرس گیل کا وہ انداز 63 رن سکور کیے بنگلدیش کے خلاف دو ہزار چوبیس مطلب اسی سال آج کے دن تو یہ ریکارڈ ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے کیا ٹیسٹ کرکٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں کس طرح سے ٹیسٹ کرکٹ میں بیسٹ بول کچھ الگ انداز لے کر آیا ہے لیکن ہمارے ہاں کچھ خلاڑی اس طرح کا انداز دکھاتے تھے آج پوری کی پوری ٹیم نے دکھایا ہے اور اسی وجہ سے آج ریکارڈز بہت سارے ٹوٹے ہیں چاہے وہ انڈیویجول ریکارڈ ہوں چاہے وہ ٹیم ریکارڈ ہوں وہ سب ریکارڈ بہت اچھے سے ٹوٹے ہیں اور یہ سب دیکھ کر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یش آسوی نے جس طرح سے بیتے کچھ سالوں میں بیتے کچھ مہینوں میں انفریک ٹیسٹ ریکارڈ کھیلا ہے وہ زبردست ہے اس سال جب وہ انگلینڈ کے سامنے کھیل رہے تھے وہیں سے انہوں نے کام شروع کر دیا تھا اور اس وجہ سے بہت تھوڑے سے میچز میں بہت سارے رن بن گیا ہوں فیلال ان کے 1166 رن ہے جس میں ان کا آوریج 64.77 کا اور سٹرائک ریٹ 70 کا ہے 70 کا سٹرائک ریٹ ان ٹیسٹ کرکٹ اس ٹو گوڈ جس میں 3 سینچری ہے 6 ہاف سینچریز ہیں 131 فورز ہیں ان کے پاس تو یہ شسوی جیسوال کہ اگر آپ recent test scores دیکھو گے یا پھر آپ total test scores بھی دیکھو گے تو وہ زبردست ہیں 72 56 57 73 214 209 یہ بڑے scores ہوں کاؤنٹ کر رہا ہوں سوچہ آپ کے 2 آپ کے پاس ڈبل سینچری ہے 171 تو 3 سینچریز میں سے 2 تو ڈبل سینچری خیر یہ شسوی نے لگاتار ریکارڈ کی بہچھار کی ہے اور اگر اسی طرح کھیلتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب ہمیں نئے جنریشن کا فیب 4 ایک یہ شسوی جیسوال مل جائے گا دیکھو ابھی اگر فیب 4 کی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں سٹیف سمیت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ویرات کوہلی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں آپ کو روٹ کے بارے میں لیکن ان سب سے اوپکین ویلیمسن کے بارے میں بات ہوتی ہے چار کھلاڑی کھلاڑی بات ہوتی ہے اور جیسوال ٹاپ کر رہا مطلب انڈیا ٹاپ کر رہا اسی ویسے تو انڈیا نے سب سے تیز 50 بنالی سب سے تیز 100 بنالیا سب سے تیز 500 بنالیا اور کہیں اس میں تھوڑا بہت آپ کو تاریف گاؤتم گمبھیل کی بھی کرنی پڑے گی روح شرما کی کم کری رہے کیونکہ یہ جو مائنسیٹ ہے یہ وہیں سے نکل کر آیا ورنہ آپ نہیں دیکھتے کہ الراہل کو وہ حالکہ تیز ہمیشہ کھیلتے ہیں لیکن آج بھی اسی انداز میں کیری فورڈ کرتے ہیں آپ نے ہی دیکھتے ہیں ورات کو لی کو تیز کھیلتے ہوئے تو یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کیونکہ ڈریسنگ روم سے یہ سندیش آ گیا تھا کہ آپ کو تیز ہی کھیلنا ہے اور یہ جو لیگیسی منٹین کری ہے روح شرما نے چاہے اپنی بلے بازی میں کہو یا پھر اپنی لیڈرشپ میں کہو پوری ٹیم کی طرف سپریڈ کرنے میں کہ سیچویشن جس طرح کی ہوگی مجھ طرح گیم کھیلیں گے سیچویشن کہے گی رک کر کھیلو رک کر کھیلیں گے سیچویشن کہے گی مار کر کھیلو مار کر کھیلیں گے لیکن جائیں گے صرف جیت کے لیے تو خیر اس میں یشہ سوی کا ایک بڑا یوگدان تھا اس لئے ہم نے سوچا اور بہت سار ریکارڈ ہم جس طرح آپ کو بتا دے جلیں کہ جس کام سہواک کے انڈر نہیں ہو پایا جو کام لارا کے انڈر نہیں ہو پایا جو کام جیسوریا کے انڈر نہیں ہو پایا وہ کام ہو گیا یشہ سوی جیس وال کے اندر اور یشہ سوی جیس وال نے جب کھیلا تو ٹیم انڈیا نے سب سے تیز رنز ٹیسٹ کرکٹ میں بنا دیئے اور آج کوئی بات نہیں کرے گا کہ جی وہ کون ہے بیس بول آج سب بات کریں گے کہ وہ کون ہے جیس وال خیر آپ کو جیس وال کی انڈر کیسی لگی مجھے کام سکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کا پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں